اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے یہ راؤنڈ بوٹ میں لیفٹ جانے کے لیے لازم اسی لائن میں آنا آپ نے ٹھیک ہے لیفٹ اشارہ لگاؤ لیفٹ اشارہ لگاؤ چیک کرو ادھر چلو آگے جاؤ تھوڑا سا دیکھتے رو گیپ فائنڈ کرو جہاں پہ ہمیں لگا نا کہ ہماری گاڑی انٹر ہو جائے گی تو ہم نے جانا جلدی سے کوئی بات نہیں ویٹ کرو یہ پیک اپ کے بعد دیکھو پہلے سے ڈیسائیڈ کرو چلو جاؤ ابھی صرف سامنے دیکھو ابھی صرف سامنے ٹھیک ہے ابھی آپ زیادہ سپیڈ نہیں کرو کیونکہ آپ کا نا کنٹرول اچھا نہیں ہے جب تک کنٹرول اچھا نہیں ہے سپیڈ کم رکھنی ہے تھوڑی سی جیسے 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 رائٹ اشارہ لگاؤ ابھی جیسے جیسے کنٹرول آپ کا آئے گا نا تو ویسے ویسے آپ نے پھر سپیڈ بڑھانی ہے شاباش دیو ریس دیو ریس دو اور ریس دو شاباش سپیڈ بڑھاؤ سپیڈ بڑھاؤ اب رائٹ انڈیکیٹر لگاؤ سینٹر میرر سائیڈ میرر شولڈر اب ہم لائن چینج کریں گے چیک کرنے کے بعد ٹھیک ہے سلولی سلولی لائن چینج کریں گے اب سامنے کی گاڑی کے حساب انڈیکیٹر آف کر دو سامنے کی گاڑی کے حساب سے آپ نے سیف ڈسٹنس رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر وہ بریک لگایا گا ہم بھی بریک لگائیں گے وہ ریس دے گا ہم بھی ریس دیں گے ٹھیک ہے ہم نے دو سیکنڈ کی ڈسٹنس کو مینٹین رکھنا ہے وہ کیسے پتا چلے گا یہ پول کے ساتھ یہ گاڑی جائے گی تو آپ نے وان تھاؤزن وان وان تھاؤزن ٹو بولنا ہے چلو بولو ذرا بولو ہاں ایسے آپ کو پتا چلے گا وہاں تاک آنے کے تک آپ کو کتنا کتنے سیکنڈ لگے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی سامنے کی ڈسٹنس کتنی ہے سامنے کی گاڑی کی ٹھیک ہے کم از کم چھوٹے روڑ میں آپ کا دو سیکنڈ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے سمجھ آگی بات میری شاہباش بس آپ نے سائڈوں پہ بھی نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے کوئی گاڑی انٹر ہو رہی ہے کوئی باہر جا رہی ہے کوئی آدمی تو نہیں آ رہی ہے دیکھو ڈروں نہیں ڈروں نہیں ڈروں نہیں 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 آئے گا وہ بس خیال رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ڈرنا نہیں ہے آپ مین روڑ میں ہوں وہ نہیں آئے گا وہ لازم رکھے گا پھر بھی آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے آپ اس کو بیل دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو وہ رک گیا نا ریس سے پاؤں ہٹا ہو دیکھو سپیڈ بریکر آ رہا ہے پہلے سے سوچو کہ میرا آگے کی سیچویشن کیا آ رہی ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ نا ڈیسائیڈ کرو اس کے حساب سے ریس سے پاؤں ہٹا ہو ٹھیک ہے ڈروں مت بالکل میرے پاس بریک ہے ڈروں نہیں کچھ بھی نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے آپ کھل کے گاڑی چلا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے اب ریس سے پاؤں ہٹا ہو دیکھو آگے راؤنڈ بوٹ آ رہا ہے ہمارے پاس سپیس کام ہے نا بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی آسے چل رہی ہے نا آپ کی اب آگے جا کے بریک لگاؤ ٹھیک ہے اب ہم نے راؤنڈ بوٹ سے سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے میڈل میں جانا ہے آپ نے پھر آپ نے رائٹ انڈیکیٹر لگانے ایکزٹ کا انڈیکیٹر ٹھیک ہے چلو چیک کرو ادر انٹرنس کا نہیں بھی لگاؤ کوئی بات نہیں ہے چیک کرو ادر ایکزٹ کا انڈیکیٹر لازم لگانے آپ نے چلو دیکھو در چلو جاؤ اٹھاو گاڑی اٹھاؤ جلدی کرا کرو رائٹ انڈکیٹر لگاو جب آپ چلو سیم لائن میں ایک جٹ کرو جب آپ راؤنڈ بوٹ میں انٹر ارے یار سیم لائن آپ کی یہ ہے نا یار آپ دیکھو باہر کی لائن سے آ رہے تھے نا کبھی بھی یاد رکھو راؤنڈ بوٹ میں آپ نے لائن چینج نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے چلو جاؤ کوئی بات نہیں ہے سیم لائن میں چلتے رو بریک پڑھو دیکھو سامنے چلو سیم لائن میں سیدھا جاؤں اب اسی لائن میں ہم نے بلکل سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے اس کے ٹائر نظر آنے چاہیے آپ کو نظر آرہے ہیں اتنی ڈسٹنس کھڑا ہونے کے بعد اتنی ڈسٹنس ہونے چاہیے آپ کی ٹھیک ہے یہ تین میٹر بنتی ہے ٹھیک ہے چلو جیسے وہ اٹھا ہے گاڑی اب اسی حساب سے پھر اٹھاؤ چلو دیو ریس شابہ ریس دیو ریس دیو ہاں ہاں سیم لائن میں شابہہ اسپیڈ بڑھا ہو ابھی ایسے سگنل میں جب آپ کے پاس سپیس سامنے ہے نا تو جلدی کرتے ہیں راؤنڈ بوٹ میں آپ کے پاس سپیس سامنے ہے تو ایکزٹ جلدی کرتے ہیں یہ یاد رکھو جنکشن کوئی بھی ہے اس کو جلدی سے خالی کرنا ہوتا ہے تاکہ پچھلے والے بندے کے لیے راستہ خالی ملے اس کو اسی لائن میں رکھو اب دیکھو ڈسٹنس کم ہو رہے ہیں وہ بریک لگا رہا ہے ہم بھی ریاکٹ کریں شاباش چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ